کیا خیالی پلاو انسان کو کامیابی دلا سکتا ہے؟ چاوید بہت دیر سے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ماں اس کو مسلسل آوازیں دے رہی تھی لیکن وہ اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھا کہ اس کو ماں کی ایک آواز سنائی نہ تھی والدہ اس کے کمرے میں آئیں اور اس کا کندھا ہلایا تو وہ اپنے تصورات سے نکل آیا والدہ نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ ماں میں اپنے بزنس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مزید کتنے شہروں میں برانچز کھولنے چاہیے لیکن بیٹا ابھی تو جو تمہاری پوزیشن ہے اس میں اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے کہ بڑے بڑے شہروں میں اپنا بزنس بھلا فقط خیالی پکاؤ بنا رہے ہو ماں نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی ناظرین سوال یہ ہے کہ جاوید جاکتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا تھا یا خیالی بلاو بنا رہا تھا اور کیا آپ بھی خواب یا خیالی بلاو بناتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا جی ہاں کیونکہ دنیا میں موجود تقریبا ہر انسان خیالی بلاو بناتے ہیں یونیورسٹی آف منیسوٹا میں ایک سروے کیا گیا کہ تقریبا اسی فیصد افراد اپنی ان جاکتی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کے بارے میں بتانے سے جھچک رہے تھے کیا آپ کے خیال میں دن میں خواب دیکھنا یا خیالی بلاو بنانا وقت کا زیاہ ہے یا پھر کامیابی کی طرف ایک راستہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ خیالی بلاو یا چاکتی آنکھوں سے خواب دیکھنا انسان کے وقت کا زیاہ ہے اور انسان کو حقیقت سے دور لے جاتا ہے جو کہ زندگی گزارنے کا ایک غیر سنجیدہ طریقہ ہے آئیے جانتے ہیں کہ ماہرین نفسیات کے نزدیک اس کے بارے میں کیا رائے ہیں نفسیاتی ماہرین کے مطابق انسانی ذہن خیالی بلاو یا چاکتی آنکھوں سے خواب دیکھنے میں یونیورسٹی آف منیسوٹا کے پروفیسر ایرک کرنگر کے مطابق ہم سوچتے ہیں کہ خیالی بلاو ذہن اور سوچوں کو منتشر کر دیتی ہے لیکن حقیقت میں اس کی مدد سے انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہنچانتا ہے اور اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے نئی پلانٹس بناتا ہے ایرک کے مطابق خیالی بلاو انسان اپنے آپ سے بات کرنے کا سب سے بہترین انداز ہے جو کہ مستقبل کے بارے میں منصوبے بنانے میں اہم کردار اطا کرتا ہے خیالی بلاو یہاں چاہتی آنکھوں سے دیکھے گئے خواب دو قسم کے ہوتے ہیں ایک خیالی بلاو وہ ہوتی ہے جو حقیقت سے فرار اختیار کرتا ہے جس میں فرد مشکل حالات سے دور اپنے حیالات کی مدد سے اپنے تصوراتی دنیا بسا لیتے ہیں جس سے فرد وقتی طور پر سکون محسوس کرتا ہے لیکن بعض اوقات فرد اس کا اس قدراتی ہو جاتا ہے کہ وہ ہر مشکل وقت کا سامنا کرنے کے بجائے فرار اختیار کر لیتا ہے اور فرد جب اپنے تصوراتی اور حقیقی دنیا میں فرق دیکھتا ہے تو غیر مطمئن اور ناحشک رہتا ہے دوسری قسم جس میں خواب حقیقت سے قریب ہوتا ہے جیسا کہ انسان اپنا بزنس شروع کرنے کا پلان کرتا ہے تو وہ اس کی کامیابی کے لیے خواب دیکھتا ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی عملی کوشش بھی کرتا ہے ماہرین نفسیات جرومی سنگر کی سرچ کے مطابق جو بچے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں ان کو کم خصہ آتا ہے ان کو مختلف حالات کو ہینڈل کرنا آتا ہے اور ان کے جذبات منظم ہوتے ہیں ایسے بچے جو ان کی پریکٹس کرتے ہیں تو ان کے لیے تحلیقی سلاخت میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں بہترین پلاننگ کرتے ہیں ماہرین نفسیات انسان کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ان خوابوں کے بارے میں بتائیں جو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو کلائنٹ ان کو بیان کرتا ہے تو دراصر اپنے شخصیت کو پیش کر رہا ہوتا ہے ٹروک ورک ریڈیو کے بانی ٹریول بیلیش کے مطابق جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خواب انسان کو بے شمار آئیڈیاز فرام کرتے ہیں اور انسانی ذہن ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کو مصبت روح کی طرف موڑتے ہیں تو انسان کامیابی کی راہ کی طرف چل پڑتا ہے